بسم اللہ الرحمن الرحیم تاسیر فاسٹ فٹ ہائٹ کورس کیا آپ چھوٹے کارت کا شکار ہیں؟ کیا آپ کی ہائٹ آپ کے لئے شیمندی کا باعث بنتی ہے؟ آپ معیوز ہونا چھوڑیے ہم لے کر آئے ہیں اس مسئلے کا بہترین حال ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اسلام علیکم ناظرین امیدہ آپ سب پھیرے سوگے آج ہمیں ایک ایسا ٹاپک لے کر آئے ہیں جس کا شکار مرد اور خواتین دونوں ہیں وہ ہے کارت کی گروت کرنا ہونا یا ہائٹ کرنا بڑھنا یا آسان الفاظ میں کارت چھوٹا رہ جنا چھوٹے کارت کا شکار بہت سے افراد ہوتی ہیں انسان سے شکشیت کا اہم حصہ اس کا کارت ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے چلیں کارت چھوٹا کیوں رہ جاتا ہے؟ انسانی جسم ایک مشین کی طرح کام کرتا ہے اور جسم کے اندر موجود آنتیں ہڈیاں اور شرینے وغیرہ گویا پورزوں کا کام کرتی ہے اور تازہ خون اندر کے طور پر جسم کے ہر عزو کو روانہ رکھتا ہے ہمارے کارت کے بڑھنے یا کم ہونے پر بہت گیرہ اثر پڑتا ہے دراصل انسان کے جسم کی بنابار بہت پچیدہ ہے انسانی جسم بہت سارے انگینت کھلیوں سے مل کر بنتا ہے اور یہ انسانی کھلیے کئی حصوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ان حصوں کو ریشے بھی کہا جاتا ہے کچھ ریشے ایسے ہوتے ہیں جو جسم کی بہرونی صدہ پر اثر اندار ہوتے ہیں اور بہرونی صدہ کو مستقم بنانے میں فعال ثابت ہوتے ہیں اور کچھ ریشے ایسے ہوتے ہیں جو جسم کے باقی حصوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں کچھ ریشے جسم کی نسبتیں بناتے ہیں کچھ ریشے پٹھوں کو بنانے اور سوارنے کا کام سمجاب دیتے ہیں انہی ریشے کی مجموعی کو پارٹ آف بارڈی کہا جاتے ہیں اگر از اپداد میں ہی نہ تمہارے آجائے تو یہ بلوازتہ ہمارے کت پر اثر ڈالتے ہیں اور ہمارا کت چھوٹا رہتے ہیں چھوٹے کت کی بہت سے وجوہات ہیں سب سے پہلی وجہ وراثتی طور پر بھی کت چھوٹا رہو سکتے ہیں اگر آپ کے والین کی ہائٹ چھوٹی ہے تو این ممکن ہے آپ کی ہائٹ بھی چھوٹی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ جنیٹکس اثر ہوتے ہیں اور جینز آپ کے کت پر اثر انداز ہوتے ہیں اچھی خوراک استعمال نہ کرنا ہر وقت لیٹے رہنا سست رہنا کام کاج بھی نہ کرنا جھوکر چلنا یا جھوکر بیٹھنا بھی کت پر اثر انداز ہوتا ہے اس کے بعد ہائٹ کے نہ بڑھنے کی مہین بجائے ایچ جیٹ کی کمی یعنی ویومن گروتھ ہارمون کی کمی یا کم مقدار میں بننا ہے کیلچن کی کمی جس کا اخراج بھی چھوٹی ہائٹ کا سباب ہے چھوٹی ہائٹ کا شکار وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو بجوے میں جلدی انراز کا شکار رہے ہوں جھوکر چلنا بھی ہائٹ پر اثر انداز ہوتا ہے کیونکہ اس کا ریڈ کے گڑی پر امپیکٹ پڑتا ہے کت لمح کرنے میں ریڈ کے گڑی اہم قدار دا کرتی ہے ایسی خوبصورتی کے کیا فائدہ جب کت ہی چھوٹا رائے گیا ہو چھوٹے کت اچھے پھلے انسان کو احساس سے کم تری میں مختلا کر دیتا ہے جو لوگ اپنے ہائٹ کو لے کر بہت سیریس ہیں اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں ہم ان کے لئے لے کر آئے ہیں ہائٹ بڑھنے کا بہترین حل اس سے لڑکے اور لڑکیاں بہتسانی اپنے قط میں اپنی مزید کے مطابق اضافہ کر سکتے ہیں تاثیر دوانے کے گھما ڈاکٹرز لیڈی ڈاکٹرز فارما سیسٹ نے جیدید رسلچ کی اور بہترین نتائج کا حمل فارمولا تیار کیا جس کا نام تاثیر فارسٹ فٹائٹ کورس رکھا گیا ہے یہ کورس خالص جیڑی بیوٹے سے تیار کی گیا ہے یہ ہاتھ طرح کے مزد اثرات سے پاک ہے یہ کورس کیلچم کی کمی کو دور کر کے بونج کو لمبا کرنے میں بہتسانی بدد دیتا ہے اس کورس کی خاص باز یہ ہے یہ جسے میں نوٹیشن کی کمی کو برپور انداز میں پورا کرتا ہے پیچوٹی گرنٹ کی نظام کو درست کر کے قط کو لمبا کرتا ہے ہڑیے کا مضبوط مارتا ہے وہ لڑکے لڑکیاں جو جسمانی اتقاد سے محروم رہ گئے ہو جل جنٹی اڈیوں کی اندرشنوہ بہتر طریقے سے نہ ہو سکی ہو یہ کورس ان تمام مسائل کو جڑ سے اکھاڑ بھنگتا ہے تاثیر فارسٹ فٹائٹ کورس کے استعمال سے آپ کے ہرمونیل فرنکسنل نظام درست ہو کر آپ بھی گروہت میں بدد دیتا ہے تاثیر دوحانہ کچھ ہستہ 80 سالوں سے عمام الناس کی خدمت کر رہے اور ہزاروں مریض یہاں سے علاج کو آ کر آج خوشغال زنگی بسر کر رہے ہیں ہزاروں لوگوں نے تاثیر فارسٹ فٹائٹ کورس کے استعمال سے اپنے قاتل میں اضافہ کیا اور اپنی شخصیت کا خوبصورت اور پرسنلنٹی کا پرفیٹ برایا ہے لوگوں کے باتوں کو نشان بننے کی وجہیں خود بھی نکالی کی کمی کو اچھے طریقے سے پورا کیا اب آپ پرشان نہ ہو اس کورس کو ایک دفعہ ضرور استعمال کریں جہاں آپ نے اتنے حربے استعمال کی ہیں اتنے جدن کیے وہاں آپ اس کورس کا استعمال کر کے دیکھیں آپ کی پرشانی کا بواہد آل یہ کورس ہے جو آپ کے جسم اریجنرلی تمام خامے کو دور کر کریں اور آپ کو دے آپ کی خواہش کمدابہ کھائٹ ناظرین جہاں علاج ضروری ہے وہاں علاج کے ساتھ ساتھ خوراق بھی اہم ہے جو ہماری باڈی کی ضرورت ہے رضائیت سے برکول اور متوازن وزاق استعمال کریں فاس فوڈ ایسی ناکس خوراق کا استعمال کرنے بجائے ہلڈی خوراق کا استعمال کریں جو جسم کو نقصان پڑ جانے بجائے فائدہ کا سواب بنیں اپنی گزہ خالص اور سادہ رکھیں تازہ سبزیوں اور پھلوں کا استعمال کریں ملشک روزانہ کی بریادت پیئیں روزانہ ایک گلاس دودھ پینہ اپنا محمول بنا لیں دن کے کھانے میں سلال کا استعمال کریں دہی اور پنیز کا استعمال کریں دہی اور پنیز بھی کھانے میں بہت مفید ہے مچھلی گوشت اور تمام مقزیات استعمال کریں اس کے بعد کچھ اتیادی تازبیر اور ہدایات کا ذکر کروں گا جن پر عمل کر کے آپ اپنے کھانے میں بہت جلد اضافہ کر سکتے ہیں جکر بیٹھیں جکر چلنے سے گریز کریں روزانہ دو سے چارٹ کمٹ تک واقع ضرور کریں ایسی ایکٹیوٹیز کو محمول بنائیں جس میں جمپنگ ہو کسی چیز کے ساتھ لٹنا پڑے کھیل کوت میں سالیں مسجد کو مضبوط بنانے کے لئے جنگ ورہا جہائن کر سکتے ہیں امید ہے ہمارے ناظرین کو آج کا پورام پسند آیا ہوگا اور بہت سی مفید معلومات حاصل ہوئی ہوگی مزید معلومات کے لئے نیچے دیگر نمبر سے رابطہ کریں اور ہمارے یوٹیوب چینلل تاثیر دوا خانہ افیشل کے وزیٹ کریں اگلے پورام میں نئے مذہب ساتھ دبارہ پسند میں حاصل ہوگا تب تک لئے مجھے جہاز دیجئے اللہ حافظ